اسلام علیکم ناظرین میں ہوں موغی صلی آپ نے دیکھا شہباز گل کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد ایک ڈرائور ہے ان کے یا آپ کہہ سکتے ہیں اسسسٹنٹ ہے ان کی اہلیہ کو ان کے گھر سے چھاپا مار کے اٹھایا گیا اور پھر آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن سب کے دل اس وقت موم ہو گئے جب ان کے دس ماہ کے بچے کو پولیس والوں نے جدا کیا تھا اور پھر جج کے حکم پہ ان کی ماں کے ساتھ ان کو ملوایا گیا وہ بچہ رو رہا تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے آپ کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کو بڑا ہی ڈسلائک کیا گیا اور جو خاص طور پر پی ڈی ایم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم انگنون کو سپورٹ کرتے تھے صافی انہوں نے بھی کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں ہماری ماں بہنے بیٹیوں کا قصور نہیں ہے جو بندہ جس کا قصور ہے اسے گرفتار کرے لے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیس کا ایک پرانا رویہ ہے اور پرانا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا جو مطلوب ہو جسے آپ نے گرفتار کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں چھابہ مارتے ہیں کمزوری کا ان کی فیدہ اٹھاتے ہیں ان کے ماں بہن بیٹی بھائی کو گرفتار کر لیتے ہیں پھر ایسے میسجز پہنچوائے جاتے ہیں کہ جناب ان کو بڑن اپسان پہنچا دیا جائے گا ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب جو شخص گرفتاری نہیں دے رہا ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں میں اپنی لائف کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو یا خاص اور اپنے خون کو کیوں ان کے حوالے کروں تو وہ پھر آ جاتا ہے واپس اور وہ آج گرفتاری دے رہتا ہے یہ ہمارا قرآنہ طریقہ کار ہے اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بلکہ ہر جگہ پہ جہاں بھی پولیس کا یہ پاکستان میں جہاں طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے اب اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو شہباز گل کے ڈرائور ہیں یہ کیوں مطلوب ہیں اور کیوں پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ شہباز گل تو گرفتار ہو گیا ہے لیکن پولیس ان کے ڈرائور کا یا ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ ایک تو ان کے ڈرائور ہیں وہ لیکن وہ ان کے اسسسٹنٹ بھی ہیں اور میں نے دیکھا ان کو ہزارت اور بنی گلہ میں شہباز گل کے ساتھ رہتے تھے ایمن کے جب ایمان خان صاحب کے پی میں گے ہوئے تھے پشاور میں موجود تھے تو اس وقت بھی یہ وہاں پہ موجود تھے جب ہماری ایمان خان صاحب سے ملاقات ہوئی تب بھی یہ وہاں پہ وزراللہ ہاؤس میں موجود تھے تو ہر وقت ہی شہباز گل کے ساتھ رہتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی استعمال کرتے ہیں ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور شہباز گل صاحب ان کے ساتھ کافی ان کا ایک پرسنل ریلیشن بھی ہے اور کافی ان پہ ٹرس بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرائور اتنا اہم کیوں ہے کیونکہ جو شہباز گل کے پاس موبائل برامد ہوا ہے وہ اصل میں موبائل اصلی نہیں ہیں جو شہباز گل استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں ڈمی موبائل تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا پولیس نے بڑا کھوچ لگانے کی کوشش کی اور اس میں سے معاد نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ مل نہیں سکا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آئی فون استعمال کرتے ہیں شہباز گل صاحب اور آئی فون کا ڈیٹا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسے نکال سکیں اور یہی ایک آئی فون کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ کا جو اکاؤنٹ کا جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی کسی بھی شخص کے پاس نہیں جا سکتا چاہے وہ ایجنسیز بھی ہوں ایون دوز کے اس کے اوپر بڑے معاملات چلے امریکہ میں بھی اس کے اوپر بڑی ڈیٹ چلی کہ یہ آپ ڈیٹا شیئر کریں لیکن آئی فون کی کوائلٹی یہی ہے کہ وہاں سے آپ ڈیٹا نہیں لے سکتے کسی کا بھی یہ بات ہے اب وہ اصل موبائل کی تلاش ہے یہ کیوں موبائل کی تلاش ہے شہباز گل نے تو بیان دیا تھا سامنے اور ٹی وی پہ آکے ایک بیان دیا اس کے اوپر ان کو گرثار کر لیا گیا سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ٹرانسکرپٹ اس کا آپ بنائیں اس کو عزت میں پیش کر دیں کہ جناب اس بنیاد پر انہیں یہ کیا ہے سارا معاملہ لیکن اصل میں شہباز گل کے تانے وانے امان خان صاحب سے جوڑنے کوشش کی جاری ہے اور یہ کھوج لگائی جاری ہے کس طرح سے ان کے امان خان صاحب کے ساتھ دو تعلقات ہیں تیری بات ہے وہ چیف آف سٹاپ ہے ان کے اور ان کے ساتھ رزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہوتا ہے امان خان نے ڈریکشن بھی دیتے ہوں گے ویٹس اپ بروپ میں بھی ہوں گے ویٹس اپ پر بھی چائٹ ہوگی کالز کا بھی ڈیٹا ہوگا سب کچھ ہوگا تو وہ چاہتے ہیں یہی ہیں کچھ لوگ کہ امان خان صاحب سے اس کو جوڑا جائے اس کو اصل میں لنک کرنے کے باری جو ہے اب یہ ہے کہ وہ لنک کر دیا جائے امان خان صاحب کے ساتھ اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو ایک فوج کے خلاف بیان دیا ہے شہباز گل نے یہ امان خان کی امام پر دیا ہے اور جو بھی ڈریکشن فوج کے خلاف دی جاتی ہیں وہ امان خان صاحب خود دیتے ہیں تو یہ سارا کھڑا جو ہے امان خان صاحب کے سر پر ڈالا جائے کیونکہ امان خان کے خلاف کوئی چیز مل نہیں رہی اور جتنے بھی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں اب سامنے ایک ان کو سٹیج ملا ہے ایک معاملہ آیا ہے اور دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور جب آپ کسی لمبے سفر پر ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایک معاملہ آتا ہے جیسے کرکٹ میں ایک اور دو اور آپ کے غلط نکل جاتے ہیں یا آپ کے غلط شارٹ پر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اب وہ اسسسٹنٹ کی جو شہباز گل کی گرفتاری ہے اس لیے یقینی بنانے کوشش کی جاری ہے کہ وہ مبائل لے لیا جائے یا وہ جو اسسسٹنٹ ہے اس کو وعدہ ماف گواہ بھی بنا لیا جائے شہباز گل کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف تاکہ معاملہ مزید پچیتہ کیا جائے اور سخت قسم کا ایک جو گھیرہ ہے وہ تن کر دیا جائے اب یہ سارا ہمارے سامنے معاملات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے امان خان صاحب نے دو تین اجلاس کی صدارت بھی کی ہے پنجاب کے حوالے سے بھی صدارت کی ہے اور وہاں پہ بھی ڈریکشن دی ہے اس کے لئے وہ پارٹی رہنماؤں کا بھی ڈریکشن دی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ پینک نہ ہوں دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں اس وقت ہوش سے آپ نے کام لینا ہے جوش سے نہیں اور صبر و تحمل کریں آپ کو استیال دیلانے کی کوشش کی جائے گی اور یہی چیزیں دیکھیں اب کس طرح سے خواتین کو اٹھایا گیا بچوں کو اٹھایا گیا تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھروں تک پہنچ جائیں فیملیز کو اٹھا لیں اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کی میں نے کہا کہ پچیس مئی کے جو لوگ تھے ان کو اگر آپ سزا دے دیتے تو پھر یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا در ہوتا تھوڑا خوف ہوتا لیکن بارہ ایس ایچوز کے خلاف آپ انکوائری شروع کر دیں تو وہ نامناسب ہے ان کا کیا قصور اصل میں یہ ہے کہ کس نے ڈریکشن دی کون بڑے لوگ تھے جب آپ بڑے دیروکریسی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو تب یہ معاملہ سامنے آتا ہے باقی اگر آپ نیچے جو طبقہ ہے اس کو ایس ایچو کو یا چھوٹے اور لوگوں کو اٹھا کے پہنک دیں گے تو وہ دوبارہ پھر اتنے اقریبے بہال ہو جائیں گے بڑا کام کرنے کے ضرورت ہے اس کے علاوہ جو اوزر داخلہ پنجاب ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ سارے لوگ اسلام آباد بھاگ گئے ہیں ہم کس کے خلاف کاروائی کریں لہور میں نے کوئی موجود نہیں ہے لیکن لہور میں مسلم نینک نون کے ہمارے ذرائع کے مطابق لوگ وہاں پہ موجود ہیں ایسی بات نہیں ہے اور ہر جگہ میں موجود ہیں کچھ لوگ ہیں جو اسلام آباد آگئے ہیں اتا ترر جیسے اور یہ سمجھ دیتے ہیں اتا ترر جو ہے وہ شباز گل کردیعمل کے طور پر ان کو گفتار کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں اور پھر یہ اس طرح کی باتیں کہ بہت سارے لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ جناب بنی گلہ کو وزیرا ہاؤس دیکلیر کیا جا رہا ہے وہاں پہ پنجاب پولیس آ جائے گی یہ آ جائے گی وہ آ جائے گی دیکھیں کچھ قانونی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ یا آپ نے فاقیدار والحکومت اسلام آباد میں پولیس کی نفری لے کر آنی ہے تو پہلے آپ کو جزر لینی پڑے گی اس کے بعد آپ لے کر آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے قانون کے مطابق کرنی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے آپ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں اب امان خان صاحب نے کیوں یہ کہا کہ آپ جوش سے کام نہ لیں ہوش سے لیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو آپ کے دشمن ہے یا جس طرح سے وہ پاگلپن کر رہا ہے جس طرح کے حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بعد ریاکشن آئے شدید رد عمل آئے اور پھر ایک جواز پیدا کیا جائے اور جو دیکھیں آپ کو امان خان صاحب نے ایک منصوبہ برا بتایا یہ اسلام آباد میں کئی دنوں سے گردش کر رہا ہے امان خان صاحب کی نائلی کا امان خان صاحب کی پارٹی پیپابندی کا ایک نئی پارٹی کے قیام کا اور اس کے علاوہ مزید گرفتاریوں کا یہ سارا جو پلان ہے یہ آن بورڈ ہے اور اس کے اوپر کام ہستا ہستا جاری ہے جسے امان خان صاحب نے بھانپا بھی صحیح اور پھر کچھ لوگ نہیں لے کر آنا چاہتے تھے یہ لیکن امان خان صاحب نے کل یہ پورے وصوب کے ساتھ اور بتایا قوم کو کہ یہ پلان بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا نقصان آخر میں ملک کو ہوگا اور میں نے چاہتا کہ ملک کو نقصان ہو آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور یہ بات سچ ہے کہ آپ بیلنس کرنے میں کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کیا تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بیلنس کے چکر میں ملک کی جو ہے وہ واٹ لگ رہی ہے اب دیکھیں کہ ڈولر میں نے تو دو سو چالیس تک نہیں پہنچایا اگر وہ دو سو چالیس تک گیا ہے دو سو سترہ اٹھارہ یا بیس تک آ گیا ہے تو یہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے دو سو بیس بھی بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخی بلندنی ستا پہ ہے دو چالیس تک گیا تھا لیکن اب بھی دو سو بیس تک تم نے نہیں دیکھا تھا کبھی بھی دو سو بھی کراس نہیں ہوا تھا تو یہ سارے معاملات جو ہیں مرشد کے لئے بڑے ہی اہم ہیں آپ دیکھیں آئی ایم اپ کے ساتھ ڈیل ہے پچیس اے چھبیس اگس کو ایک بورڈ کا ان کا جلاس بیٹنا ہے ایزرکٹیو بورڈ کا اس سے پہلے یہ منی بجٹ لا رہے ہیں اس سے پہلے یہ بیلی کے بل بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے ایم اپ کی شرائط پوری کر رہے ہیں تو یہ کیا ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ملک میں افرات زر بڑھ رہی ہے لوگ جو غریب ہیں وہ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے ان کے جو سیلجز ہیں وہی ہیں اور آپ کی جو انفلیشن ہیں وہ بڑھ رہی ہے یعنی کہ خرچیں آپ کے زیادہ ہیں آپ کی عامدن تو ہے نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے عوام کے لیے مسائل تو بنے گی اب بھی سارے معاملات کدر گھرے رکھے ہوئے ہیں امیران خان صاحب کو کیسے کھڑے لین لگانا ہے ان کو روکنا کیسنا ہے ان کی بقبولت کیسے کم کرنی ہے لیکن امیران خان صاحب اس سارے معاملات کو بھامتے ہیں جو میں آخر میں اینڈ کروں گا ویڈیو کے وہ یہی ہے کہ امیران خان صاحب کو جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ دو آفتوں تک آپ ریسٹ کریں سکون کریں آپ ہلکی پنجاب میں تھوڑی بہتی کاروائیاں کریں جو کر سکتے ہیں خاص ہوئے پچیس مئی کے والے سے امیران خان صاحب نے کلیر گٹ ڈریکشن تو دی ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائیاں کریں لیکن امیران خان صاحب نے اپنے پارٹی دینماوں کو بہت سخت بیان بازی یعنی کہ جیسے کہ آپ فوج کے اوپر ڈریکٹ حملہ شروع کر دیتے ہیں وہ مہاں صاحب نے کہا ہے تھوڑا آپ بیلنس ہو کر کھیلیں اور بچ بچا کے کھیلیں کیونکہ اس وقت بہت سی اطلاعات بھی ہمارے پاس ہیں کہ مزید پاکستان تاریخ انصاف کے رانماؤں کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایکٹویس پر بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کچھ یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر بھی ان کی لسٹیں بھی ہیں ان کو بھی افتار کرنا ہے تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں تو اس سارے جو ایک سیناریو بن رہا ہے عمران خان صاحب نے بھامتے ہوئے یہ کہایا کہ تھوڑا سا پیشن کے ساتھ آپ یہ معاملات دیکھیں اس کے بعد دعوتے بعد یہ لائیہ میں بنایا جائے گا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں کیا ان کی آخری لائن ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ جب وہ ڈیفنسیو ہوتے ہیں تو پھر وہ اچانک سے اگریسیو ہوتے ہیں لیکن ان کی جتنی بھی ہم نے سٹرگل دیکھی ہے وہ اگریسیو دیکھی ہے ان کو ڈیفنسیو موڈ پر کبھی نہیں دیکھا تو یہ کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا مسئلے مسائل چلیں گے لیکن پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک نئے بیانی کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ کہ کیسے کانٹر کرنا وہ جوش دلاتی ہے اور وہ پھر اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنا آگے کا لائی عمل بھی بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی قیدت کیا کرنے جاری ہے فیلال اتنا انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو مراکات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار